بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے گاجر کی برفی بہت زبردست ریسی پی ہے بہت آسان کر کے بتاؤں گی ایک زبردست ریسی پی تیار ہوئی گی سب سے پہلے ہم نے ایک کلو گاجر لیا گاجر کو اچھے سے واش کر کے اس کو ہم نے قدو کش کر لیا تھا آدھی پیالی گھی دیسی لیا ہم نے سادہ بھی گھی لے سکتے ہیں ایک پیالی چینی میٹھا کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چولا جلایا اور یہ آدھی پیالی گھی اس میں ڈال دیا کڑائی میں ڈال دیا ہم نے گھی اب اس سے اچھے سے دو ہری الائچی ڈال دی اس کی جگہ آپ لوگ الائچی کا پوڑرے بھی ڈال سکتے ہیں ایک کلو گاجر ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ساری اچھے سے مکس کر لیں گے ایک پیالی چینی ایک کب دودھ ڈالیں گے اب اچھے سے سے مکس کر لیں گے سادھی سی ریسی پی ہے بہت کم سمان میں ایک زبردست ریسی پی تیار ہوگی ماشاءاللہ سے یہ برفی گاجر کی اتنے مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اب اسے ہم ہلکی آج کر کے کم سے کم کم سے کم پندرہ منٹ کے لئے بنائیں گے چینی پانی چھوڑے گی اور اسی میں یہ نا ہماری گاجریں گل جائے گی ماشاءاللہ سے بیس منٹ ہو گئے اور ہمارے اچھے سے گاجر گل گئی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا فرائی کر لے سے ایک پاؤ ہم نے کھویا لیا ہے آدھا کھویا ہم اس میں ڈالیں گے اور آدھا کھویا ہم بچا کے رکھیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے یہ برفی گاجر کی بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت آسان کر کے بہت آسان کر کے مزے کی ریسی پی تیار ہوئی گے ایک کب دودھ ڈالا ہم نے اس میں اور یہ دودھ کو ہم نے اُبال لے کے رکھ دیا اب اس کو ہمیں ایک ہری لائچی ڈال دیں گے اور جو باقی آدھا کھویا جو بچایا تھا ہم نے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب اچھے سے چمچہ چلا لیں گے اس میں تاکہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیے ماشاءاللہ سے یہ برفی گاجر کی بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کرنا اچھے سے ہم نے یہ سنسỏi لیا اب ایک اس طرح کی ٹریلی ہم نے تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو گریز کر دیا تھا اب یہ سارے ہم یہ گاجر کا میکسٹر اس پر لگ دیمیہ اب ایک چمچ کند فلور لیا اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھئے ایک یہrade چمچہ لیا یہ اللہ چمچہ کند فلور لی lama تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اب یہ مکسے میں ڈال دیں گے ہم اس کو ماشاءاللہ سے یہ گاجر کی برفی بہت مزے گی بنتی ہے بہت آسان کر کے ایک آلہ مٹھائی تیار ہوئے گی چولے کی ہاتھ بلکل ہلکی رکھیں گے دودھ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس میں ہم نے آدھا کپ دودھ اور اس میں شامل کر دیا ماشاءاللہ سے بہت آلہ مٹھائی تیار ہوئے گی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت آسان کر کے بتاتیوں اب یہ اچھے سے مکس کریں گے چولے کے آج بلکل ہم ہلکی رکھیں گے یہ دیکھیں اسے اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے یہ ہماری بہت مزے کی ربڑی تیار ہو گئی ہے یہ مکسچر کم سے کم ایک سے دو منٹ ہم اسے اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھیں بس اتنا گاڑا رکھیں گے ہم اسے چولا بند کر دیتے ہیں اب یہ اچھے سے ہم نے اسے سیٹ کر لی تھی یہ دیکھیں اب یہ مکسچر ہم اس میں ڈال کے اچھے سے چمہ سے اچھے سے پھیلا دیں گے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بہت مزے کی یہ گاجر کی برفی تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اچھے سے ہم اسے پھیلا لیں گے اب یہ تھوڑے سے ہمارے پاس یہ کاجو ہے کاجو ہم اس طرح دور دور اس طرح لگا دیں گے یہ دیکھیں اب اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں کاجو ہم نے لگا دی ہے اب ہمارے پاس تھوڑے سے پشتے پشتوں گا ہم اس طرح لگا دیں گے آپ اپنی مرضی سے بھدام بھی لگا سکتے جو بھی آپ لوگوں کا دل جائے اب یہ ہلکے ہلکے ہم ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس طرح دبا دیتے اور اسے ہم لگ دیتے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی کم سے کم پندرہ منٹ کے اندر اندر سیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے اور یہ اچھے سے ہماری برفی جم گئی ہے اب ہم اسے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اتنی مزے کی ریسی پی ہے ماشاءاللہ سے ہم نے چکور شیف میں کٹنگ کر لیے ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ریسی پی ہے بہت زبردست ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں اب اسی طرح ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری بہت مزے کی گاجر کی برفی تیار ہو گئی ہے زبردست ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت خالیس کی لک چیک کریں ماشاءاللہ سے اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک صاحب کو اپنی وزو عمال میں رکھیں آمین سمانی